آج ہم لوگ دوبارے سے لائیو اپگریڈ کرنے والے اور یہ فین سیریز کا ایک اور پارٹ ہونے والے بھائی یہ کیسا یونٹس کو کیسے آرائیں گے ایک منٹس کے اوپر تو یہاں پر کافی زیادہ سپیکس لگے ہوئے ساتھ میں مشین گنز بھی چھوٹی چھوٹی اور یہاں پر پلازما کیننز بھی بہت لگے بڑے پلازما کیننز بھی لگے ہیں سائیڈ سے بھی سیکیو آرے بھائی کتنے زیادہ میزائل لانچرز ہیں ایک منٹ گاہ یہ دیکھو یہاں پر بھی میزائل لانچرز اور یہاں پر بھی میزائل لانچرز اور ساتھ میں مشین گنز آرے ہائی دیکھو آراما پر کتنی زیادہ چھوٹی چھوٹی مشین گنز لگی ہیں اوکے سنچر ابھی ہم لوگ دھریں گے نہیں تو فکر مت کر ابھی ہم لوگ اس کو ماننے کی کوشش کریں گے فلیم تھرورز بھی بہت لگے لائٹنگ گنز میزائل لانچرز اور اوپر سے مشین گنز یہاں پر اور لگی ہوئی ہیں اور اوپر کی طرف دو بڑے بلسٹا راکی لانچر اور ساتھ میں مشین گن دو اور لگی ہیں ٹھیک ہے بھائی ابھی اس کو ہرانے کے لیے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ سٹریٹیجی بنانی پڑے گی بھائی دیکھ سنچر اور چوپ کچھ ایسے اپگریڈز ہیں جو کہ یوز میں آئیں گے بھی نہیں جیسے کہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے سے پنجے اور پائیے پنچنگ گلو ہم لوگ تو اس کو دور سے ایلیمنیٹ کرنے والے ہیں اور گائز یہ یونٹ ہے بروگنگ کی طرف سے جو ہمارا سبسکرائبر ہے اور اس کا نام ہے گوڈ آف ایئر بی ایس ورجن ون ایک منہ گر یہ ورجن ون ہے تو پھر ورجن ٹو کہاں پر ہے اور اس کو کیسے ماریں گے یہ ڈیسائٹ کرو جب ہم لوگ ابھی لائیو اپگریڈ کریں گے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو بیراچے اور سوروز کے ساتھ پیل دیں آرے پہلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں چلو کوئی 23,000 ڈالرز کا یونٹ ہے ہم لوگ یہاں پہ ایک سکیلیٹرن کو پلیس کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پتا چال جائے گا کہ یہ کتنا سرونگ ہے ایک منہ گائز اس نے تو آرام سے ایلیمنیٹ کر دیا اور اس کے اوپر بھائی اپگریڈ وغیرہ تو مصد ہوئے میں لیکن ہم لوگ کتنی ڈیزائننگ نہیں کر سکتے ہم لوگوں کو اس کو ہرانا پڑے گا یہ تو بھائی الٹا ہو گیا اتنا بڑا سٹرکٹر اس کے اوپر پناہ وغیرہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا اینیوے گائز ڈیزائن بہت اچھا ہے مرگنگ کور بھائی یہ والا یونٹ مجھے بہت پسند آیا لیکن ایک منٹ ہم لوگ لائیو اپگریڈ تو بات میں کریں گے لیکن یہ کسٹم یونٹس کو مار سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا میں یہاں پر ایک گوڑزیلا کو پلیس کرتا ہوں لیٹس سی کہ یہ اس کے ساتھ لڑائی صحیح سے کر پاتا کہ نہیں کر پاتا آرے بھائی ہم لوگ کو یہاں پر ٹیم چینج کرنا پڑے گا یہاں پر ہم لوگوں نے گوڑزیلا کو پلیس کیا اب دیکھتے ہیں گائز گوڑزیلا ورسیز بھائی صاحب اس نے مار دیا تو سٹرونگ تو ہے گائز مانا پڑے گا یہ سٹرونگ تو ہے اور اس کا بجٹ ہے گائز 23,415 ڈالرز میں اس کو مائنس کرتا ہوں اور ہم لوگ یہاں پر لائیو اپگریڈ کرنا شروع کرتے ہیں اتنا جلدی اپگریڈ کروں گا تم لوگ خود بولو کہ روان بھائی کیا مست اپگریڈ کر اور کتنا جلدی اپگریڈ کر لیا آپ نے سب سے پہلے تو مجھے یہاں پر بیس چاہیے اور بیس یہاں پر لینے والا ہوں ہم لوگوں ٹیم ٹو میں ہم لوگ اپگریڈ کر سکیں گائز یہ تو نیچے کی طرف گرے گا تو اس کو اٹھانے کے لیے بلکل گائز ابھی نہ میں سٹریڈیجی کو یوز کر رہا ہوں کون سا والا تم لوگ کمیں گے کہ بھائی یہ کون سا والا یونٹ میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آرے میں بتاؤ مجھے پتا چل چکا ہے سنچر ہمارے بھائی لوگوں کو بتانے دیں بھائی تو باتیں بتا دیتا مجھے پتا ہے یہ نا آپ دیتھ کولر اور آور سیئر کی طرح کا سٹرکچر بنا رہے ہار ہاں چوب دو نے بلکل صحیح بولا اینیوے اس کے بعد مجھے یہاں پر ٹیرس کا ہیڈ لگانا ہے اور اس کا مو نیچے کی طرف تم لوگ نے دیکھا بھائی اس کا مو نیچے کی طرف گر رہا ہے کیونکہ اس کا مو نیچے کی طرف گر رہا ہے تو آپ مجھے اس کے مو کو اوپر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس کے مو کو یہی پہ لگا تو ہاں یہ ابھی پرفیکٹ لگ چکا ہے لیکن مو کو لگانے سے پہلے اس کا ٹیل بنا دیتے ہیں ایک سکنے گا ٹیل تھوڑا تھا بڑا کرنا پڑے گا ہاں یہ ابھی تو کم سے کم تھوڑا تھا اوپر ہوا ہوگا نہیں ابھی بھی یہ اوپر کی طرف تو نہیں ہوا تو بھائی جیٹ انجنز لگانے پڑیں گے اور جیٹ انجن بھی گائز پروائیڈ لیفٹ کے لگانے پڑیں گے تاکہ اس کو لیفٹ تھوڑا سا مل جائے ایک سیکنڈ اگر میں یہاں پر لیٹس ہے ارے بھائی لیکن وہ مار دے گا کوئی بات نہیں کہا ابھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو کر کے اس کو ٹیسٹ تو کرنے والے ہیں تو مجھے اس کے گلے کے بلکل نیچے کی طرف جیٹ انجن لگانا ہے جو کہ میں صحیح سے لگانے پا رہا ہوں یہ جگہ بھائی کیا مس لگ گیا لیکن یہ جیٹ انجن بہت چھوٹا سا ہے تھوڑا سا بڑا لگا لیتا تو ہم لوگ دیکھ لیتے ایک ملکہ اس کو مائنس کرتا ہوں ابھی کے لیے میں یہاں پر ٹیسٹنگ یونٹ کو پلیس کرتا ہوں اور گائیز یہ ٹیسٹنگ یونٹ مرے گا نہیں ہاں مطلب مر تو سکتا ہے لگے کچھ ٹائم کے بعد مرے گا ہم لوگ اپنے بیلنسنگ کو ٹیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ہم لوگ بیٹے کو شروع کرتے ہیں اور جیٹ انجن چالو ہو چکا ہے ٹیرس کا موہ اپا کی طرف اٹھ گیا ییس گائز کیا مس پرفیکٹ بیلنسنگ کے ساتھ چل رہا ہے کوئی اور چیز سنچے رو چوب نوٹ کرو جس کو ہم لوگوں کو اپگریٹ کرنا ہے اور ہم لوگوں کو کسی کو بھی اپگریٹ کرنے کا ضرورت نہیں ہے لیکن چوب اس کا موہ نیچے کی طرف گر تو رہا ہے بھائی دیکھ جیٹ انجن بند ہو جا رہا ہے تو ٹھیک ہے موہ اپا کی طرف بھی ہے لیکن پھر بھی ہاں فلیکسیبیلٹی بھی ہے لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے اور جیٹ انجنس لگانے چاہیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا یہ ہوا میں اٹھ جائے بھائی اس کا موہ نا فل اپا کی طرف اٹھے تاکہ جو بھی اس کو دیکھے نا وہ ڈر جائے ایک سکر ایک اپگریٹ یہاں پر کرتا ہوں ایک یہاں پر اور اگر یہاں پر کروں گا تو اس کی ٹانگیں بھی ہوا میں اٹھ جائیں گی میں یہ بلکل بھی نہیں چاہتا ہوں اس لئے مجھے یہاں پر دو جیٹ انجنس لگانے پڑیں گے ایک سیکنڈ ہاں یہاں پر پر فیکٹ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی بیلنسنگ کیسی ہے اب تو ہموں پر یہ پورا ہوا میں اٹھ جائے گا آرے نہیں نہیں یہ تو کچھ زیادہ ہوا میں اٹھ گیا بھائی اتنا بھی ہوا میں نہیں اٹھانا تھا اس کو اس کے موہ کے اوپر جو ہم لوگوں نے دو دو جیٹ انجنس لگائے ایک منس کرنا پڑے گا ایک ہی بہت تھا اب دیکھتے ہیں اوکے یہ بھائی صاحب یہ تو ابھی بہت ہوا میں اٹھا ہے اتنا ہوا میں نہیں اٹھانا مجھے اس کو آرے تب تو آگی کی طرف تھوڑا سا بڑا کر کے پلیس کر دو ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے تھوڑا سائز بڑا کر کے اگر پلیس کر دوں گا تو ہمارا کام بن جائے گا ارے لیکن ابھی بھی ٹھیک ہے بھائی دیکھ شروع شروع میں تو بھائی اس کا موہ بہت اوپر کی طرف اٹھ گیا تھا لیکن اب اس کا موہ اوپر کی طرف نہیں اٹھ رہا تو سنچینو چوب جب وہ آگی کی طرف بڑے گا تو بھائی پلازما کینس وگر اس کی گلے کے نیچے لگائیں گے تو مست اٹیک کرے گا اور بعد میں تو یہ دیکھ بلکل پرفیکٹ چل رہا ہے اور یہ دیکھ یہاں پر ابھی تھوڑا تھوڑا سا چالو ہو رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ ایک اور تفاہ آپ مجھے یہاں پر ٹیسٹ کرو یہ دیکھ بھائی چوب اس کا موہ اوپر کی طرف اٹھا ٹھیک ہے اور اس نے اٹیک کرنا شروع کر لیکن جیسے دشمن کے پاس یہ پہنچ جاتا ہے اس کا موہ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے مطلب تب ہم لوگوں کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور یہ اس کو آرام سے بھائی مار رہا ہے اور دیکھ رہا ہے جیسے جیسے یہ بلکل نیچے ہو جائے گا اور دشمن تھوڑا سا دور ہو جائے گا تب بھائی اس کے جیٹیں سے چالو ہوں گے اور یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف ہوگا لیکن اس کے پاس واپس سے نیچے کی طرف آ جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ جیٹ جیسے بلکل پرفیکٹ لگ چونکہ اس کو چینج کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ گائے جیسے ویپنز لگانے اور اس کے بعد ہمارے فین میڈ یونٹ کو ہم لوگ ایلیمنیٹ کرنے والے ہیں لیکن ہم لوگ پلازما کیننز کتنے لگائیں گا سب سے پہلے تو سٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پتنا ٹائم نہیں ہے ہم لوگ اسی کو سٹرونگ کر سکتے ہیں اس کے اندر سے بھی پلازما نکلتا ہے تو یہ پلازما ٹی ریکس کا ایڈ ہے یہ بھی ہمارے کام آئے جائے گا لیکن اس دفعہ کچھ بڑے پلازما کیننز لگاتے ہیں اتنے بڑے کہ بھائی یونٹ کو بہت برے طریقے سے پشھ کر کے ہم لوگ پیچھے کی طرف دھکیل دیں آج نا گائز ماننے کا تو دل کر ہی رہا ہے لیکن ساتھ میں کوئی ایسا اپگریڈ کرنے کا دل کر رہا ہے جس سے یونٹ کو بہت بھائید کا دھکا لگے آرہ یہ تو کچھ زیادہ بڑے پلازما کیننز ہے سنچین ہمارا ٹی رس ہوا میں اٹھ جائے گا تو فکر مت کر کیونکہ ہم لوگ نے یہاں پر کافی زیادہ جیٹ انجلز لگائے ہیں تو وہ ہیلپ بھی کریں گے تو فکر مت کر یہاں پر ارے نا اس کے مو کے اوپر لگائیں گے تو تھوڑا تیڑا ہو رہا ہے ایک سکر دوبارہ ٹرائی کا تو نہیں اس کے مو کے اوپر میں لگانا نہیں چاہتا ہوں ارے اس کا گردن پورا کا پورا تیڑا ہو گیا اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اس کے ٹانگ بھی پلازما کینے لگوں اس کے بعد ہم لوگ سو ریسیٹ کریں یہ اب ٹھیک ہو گیا لیکن اب ہمارا بجٹ کتنا ہو چکا ہے ہمارا بجٹ گائز دو ہزار پانسو تیس کا ہو چکا ہے لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ بھائی یہ بڑے والے جو ہیں کچھ زیادہ ہی برے طریقے سے فیل ہو جائیں گے آرے ہائے رامان میں بڑے پلازما کینے لگے ان فیل ہوں گے کیونکہ یہاں ٹی ریس کے اوپر وہ صحیح سے بیٹھ نہیں رہے برات چو سورس کے اوپر کبھی اپگریڈ کریں گے یا پھر گوروز جائن کے اوپر اپگریڈ کریں گے دو بڑے بڑے پلازما کینے لگا دیں گے لیکن یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا بھائی یہ بڑا والا جو ویپن ہے نا یہ فیل ہو گا یہ لو ٹرائی کرتے ہیں آرے نہیں گا یہ تو فیل ہو گیا اور اس کو پوش بھی نہیں لگا بھائی اس کا ہیلتھ کتا رہ گیا آرے ہمار بھائی یہ گوڈ آف ایئر بی ایس کا ٹائٹل لے کر آیا اب یہ بہت سٹرونگ ہو گا اب تو دو فکر کیوں کر رہا ہے ابھی ہم لوگ سیریس ہوگے گیم کو کھیلتے ہیں اور تو دیکھ لے نا یہاں پر ابھی ہم لوگ اس کو ایلیمیٹ کری پائیں گا اگر تو ایلیمیٹ نہ کر پائیں نا بھائی تو یہ انڈیفیٹی یونٹ بننے والا ہے پھر مجھے یہاں پر بہت سٹرونگ یونٹ کو پلیچ کرنا پڑے گا یہ والا یونٹ 23,400 کا ہے نا تو ہم لوگوں کا یونٹ ابھی تو اتنے کا نہیں ہوا لیکن ہم لوگ یہاں پر کچھ پلازما کینے لگاتے ہیں ساتھ میں میرے والے پلازما کینے بھی چالوں ہو جائیں گے یہ آئیڈیا مجھے ٹھیک لگ رہا ہے میں نے اس کے دانتوں کے پاس تو پلیچ کرنا چاہتا ہوں لیکن ٹھیک ہے ایک دو تین لیکن یار بھائی یہ نا تھوڑا سا یوں پلیچ کرتا ہوں تاکہ اٹیک بھی تو کر سکیں دھیان سے امان پر آپ 23,000 سے اوپر نہیں جانا ہاں ہاں چو مجھے پتا ہے میرا بجل ابھی یہاں پس 7,130 کا ہوئے 23,000 سے اوپر نہیں جاؤں گا میں تو بس یہاں پر تھوڑے سے اپگریٹس کر رہا ہوں پلازما کینے لگا رہا ہوں جتنے اپگریٹس اس کے اوپر ہیں اتنے اپگریٹس میں یہاں پر نہیں کر رہا ہوں اور جسٹو لیٹیو نو گائز اس کا ٹائٹل ہے گوڈ آف ایر بیرز تو بھائی گوڈ آف ایر بیرز کا تو زیادہ مجھر کے ساتھ بھی ہم لوگ بیٹل کر سکتے لیکن میں ایسا کروں گا نہیں اب ہمارا ٹائٹس آٹھ ہزار ایک سو تیس کا ہو چکا ہے جبکہ یہ یونٹ 23,000 ڈالر کا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارا ٹائٹس کو مست مارے گا پلازما کے لئے سائز تو چھوٹا ہے لیکن اٹیک بہت خطرناک ہے اور ساتھ میں گائز تم لوگ یاد رکھنا اگر تم لوگ نے اپنے یونٹ کو بنانا ہے تو بھائی 25,000 ڈالر سے اوپر کا یونٹ مت بنانا ٹھیک ہے تو کہہ دا کہ تمہارا یونٹ 25,000 ڈالر سے اوپر کا ہوا ویسے تو میں تم لوگو یہی بولوں گا کہ بھائی 15,000 ڈالر سے اوپر کا یونٹ مت بنانا زیادہ ایکسپینسیو یونٹ ہوگا تو گائز ہم لوگ اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گا ایم سوری کیوں کہ اب دیکھو میں سٹیریس کے اوپر 1 ملین 2 ملین ویپنز بھی لگا سکتا لیکن گائز کا فائدہ کیا جب گیم ہی نہیں جلے گا بھائی اتنے ویپنز کے ساتھ اس لیے میں بار بار تم لوگو پروف کرتا ہوں کہ بھائی کم ویپنز کے ساتھ بھی سٹرونگ یونٹس بنائے جاتے ہیں دیکھو میں بھی تو بنا رہا ہوں تم لوگو بھی سوچنا پڑے گا اوکے ابھی ہم لوگ تھوڑے سے اوپگریٹس کرتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے اوپگریٹس کرنے کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم وہاں پر جتنا آپ نے اس کے فیس کو سٹرونگ کر دیا یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا مجھے بھی باپ رہ باپ سب کچھ مائنس کر دیا اینیوے مجھے بھی چوب یہی لگ رہا ہے کہ جتنا میں نے اس کے فیس کو سٹرونگ کر دیا یہ ابھی یہاں پر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا لائیو اپگریٹس کرنے بیٹھتے ہیں ہم لوگ اور کبھی کبھا کچھ زیادہ ہی اپگریٹس کر دیتے ہیں اوکے گائز تو پھر میرا تو بس یہ سیمپل سا یونٹ ہے اور یہ یونٹ کتنا ویانکر ہے ویسے بھائی ماننا پڑے گائز اگر ڈیزائن کی بات کی جائے تو میرے یونٹ کا ڈیزائن تو میں بھائی زیرو پوائنٹس دوں گا یہاں پھر میں اٹلیس ون پوائنٹ دے دوں گا لیکن اس کے ڈیزائن کو بھائی میں ایٹ آفٹ آف ٹین دوں گا بھائی ڈیزائن تو بہت زیادہ مست ہے سٹرکچر بھی بہت اچھا ہے اینیوے ہم لوگ بیٹھا کو شروع کرتے ہیں اگر میں اس پورے کو اپ گریڈ کروں گا تو یہ کتنا زیادہ پاورفل ہو جائے گا کیا مست بیلنسنگ کر رہا ہے ابھی کے لیے بھی یہ اور واقعی ہے رامو بے ابھی تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر ویپن بھی نہیں لگا ہے تب بھی یہ کتنا سٹرک ہو گیا ہے وہی تو چاپ لاست ہے ہم لوگوں نے گائز اس کو بھی ٹیسٹ کیا تھا تو آج کوزروک اور یہ دونوں یونٹس کو ہم لوگ اپنے سینوں کے ساتھ لڑوا کے دیکھتے ہیں اب ان دونوں کا بجٹ 37000 ڈالرز کا ہو چکا ہے اور ہمارا یونٹ یہاں پر ہے لیٹسی 8000 ڈالرز کا بیٹا کو شروع کرتے ہیں اب تھوڑا مشکل ہو جائے گا ارے مابی ان دونوں کو کیسے مارے کا وہ آرے ہائے رامو بے ان دونوں کو مارنا مشکل ہے ہاں ایک طریقہ ہے گائز وہ طریقہ یہ ہے کہ میں کدروں کو یہاں پر پلیس کروں آپ دیکھتے ہیں گائز کہ دونوں کو مار پاتا کی نہیں مار پاتا ایک کو تو مار دیا اور دوسرے کی ہیلت دیکھتا ہوں دوسرے کو وہ پہنچ نہیں پا رہا آرے ہائے رامو بے دو کو مارنا بہت ڈیفکلٹ ہے ہاں وہ دوسرے دونوں کے دونوں ایک ساتھ اٹیک کر رہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی مجھے نے اس کو تھوڑا سا اور اپ گریڈ کرنا چاہیے کیا پتا گائز یہ ہمارا نیو انڈیفیٹی یونٹ بن جائے کیونکہ یہ سٹرونگ تو بہت بن سکتا ہے اس کا پوٹینچل بہت زیادہ ہے اور تمہیں ایک بات بتاؤں دیکھو ہم لوگوں نے یہاں پر یہ دو پلیس کر دی ہیں اور بیٹا کو شروع کرتا تب تم لوگوں پتا چلے گا بھائی اس کا پوٹینچل ایک ماہ تو یہ بیچارہ ارے یار بھائی مارا گیا آرے لیکن آرامو اس نے اس کو بھی ایل ایم لیٹ کر دیا بھائی کتنا ہیلتھ کام رہ چکا ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ ویک پوٹینچل بہتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اس کے اوپر اپگریٹ کیے ہی کیا ہیں بھائی ابھی تو جسٹ بیلنسنگ صحیح کی تھی اوگے دوبارہ سے بیٹا کو شروع کرتا ہوں اس دفعہ تو ہموں پہ کسی کو بھی مار نہیں پایا وہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ اٹیک کر رہے ہیں لیکن دیکھ اس دفعہ اس نے ان دونوں کو مار دیا بھائی ماننا پڑے گا اس کی بیلنسنگ تو بہت مزتے ہیں لیکن اپگریٹ ابھی بہت کرنے پڑیں گے اینیوے آج کے لئے صرف اتنا ہے تینکیو سو مجھ اپنے یونٹس کو سٹیم کے اوپر اپلوڈ کرنے کے لئے تاکہ ہم لوگ بھی تمہارے یونٹس کو ٹیسٹ کر سکیں ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے با بائی